ممبئی کی ون فیملی ممبئی کی ون فیملی ممبئی کے خلاف دو سو ستتر رن ٹھوک ڈالے جو اپنے آپ میں ہی دل توڑ دینے والی خبر تھی آگر ہو بھی کیوں نہ نئے نویلے کپتان ہاردک پانڈیا نے پہلے ہیدر آباد کو بلیباز ہی کرنے کا نیوتہ دیا تو پھر ہیدر آباد کے بلیبازوں نے ممبئی کا ایسا کوٹا اکی سکور بورٹ پر آئی پیل ادھیاس کا سب سے بڑا سکور کھڑا کر ڈالا آر سی بھی تک کو اس معاملے میں انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تو اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ جب ممبئی کے ہر ایک بلیباز نے دوستوں سے بھی ادھک کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی روہید چھپیس کے شن چونتے اس تلک ورمہ چونسٹھ تو وہیں ٹیم ڈیویڈ تو بائیس گین پر بیالیس رن تک بنا گئے ایسے میں اب ان سب کی محنت پر اکیلے ہاردک پانڈیا نے ٹیسٹ میچ کی بیس گین پر چوبیس رنوں کی باری کھیل کر پانی پھیڑ دیا ایسے میں کسی کو گصہ نہ آئے تو کیا ہی ہوگا تب ہی تو ممبئی کے فین نے ہاردک کے خلاف بیچ میدان میں جمکر نارے بازی کی لیکن بھارتی کپتان روہید چھرما کچھ ایسا کر جائیں گے اس کی امید تو شاید ہی کسی کو نہیں تھی جیان دوستوں دوستوں دوستو اٹھتر رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے ابھی ممبئی صرف اکتیس رن سے ہاری تب تو مانو روہید چھرما کا دلی ٹوٹ گیا تھا ان کی آنکھوں اور چہرے پر گصہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا وہ گصے سے تمتما رہے تھے اور جیسے ہاردک پانڈیا پریس کانفرنس سے مسکراتے ہوئے باہر بیان دے کر واپس لوٹے مانو روہید کا پارہ ساتھ کے آسمان پر چڑ گیا اور وہ تو ہاردک پانڈیا کو مارنے کے لیے دوٹ پڑے روہید نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا تھا ایسا لگا تھا کہ ہاردک پانڈیا کو تھپڑ پڑنے والا ہے لیکن سب سے سامنے روہید نے ایسا نہیں کیا ہاردک کی پیٹ میں ہاتھ رکھ کر انہوں نے ہاردک پانڈیا کو کافی گصے سے لطار لگائی ایسا لگا تھا کہ روہید تو آج انہیں اچھا سبق سکھائیں گے یہاں تک کہ ہاردک پانڈیا کو بچانے کے لیے نیتا مبانی تک کو بیچ بچاؤ میں آنا پڑ گیا تھا انہوں نے روہید کو سمجھایا اور پویلین چانے کو کہا لیکن روہید اتنے میں ہی شانت نہیں ہوئے جیسے ہی پویلین میں ہاردک پانڈیا واپس آئے روہید ایک بار پھر سے ان پر برس پڑے اس بار تو گصے میں روہید نے انہیں اتنا پیچھے کر دیا کہ ہاردک پانڈیا بھی اپنا مو چھپا کر چکچاب ان کی باتیں سنتے رہ گئے ایسا لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ماملہ کافی بڑھ جائے گا نیتا مبانی نے دونوں کو الپ کیا دونوں کو سمجھایا اور اس ویواد کو شانت کرنے کی کوشش کی لیکن روہید کو اس سے پہلے اتنا گصہ کبھی نہیں دیکھا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ روہید اپنے ہی ممبئی کا ڈان فال دیکھ کر بری طرح سے ٹوٹ گئے ہیں اور ہاردک پانڈیا کو چھوڑنے کے موڑ میں نہیں ہے یہاں تک کہ سبھی روہید کے ساتھ تھیک کسی نے ہاردک پانڈیا کا ساتھ نہیں دیا ہاردکہ کے لے پڑ گئے تھے اور ممبئی کی ہار کے بعد جس طریقے سے بوال ہوا اس نے تو ممبئی انڈینز کی ون فیملی کو ٹکڑوں میں بار دیا لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہید کو دوبارہ ممبئی کا کپتان بننا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات